اللہ جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہے خیریت ہے ہم ٹھیک ہے اللہ کے شکر ہے اور بہت ساری دعاوں کے بعد آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارڈ تو آج کا ویلوگ ہے ایک ریسی پی ریسی پی پہ بھائی والا ویلوگ بلانے ہیں نا ریسی پی نہیں ابھی بتائیں گے ریسی پی ابھی نہیں بتائیں گے وہ خیر انہوں نے تھم نیل سے پتا تو چلی جانی ہے کیونکہ اس کی کیونکہ اس کی بہت سی ڈیمانڈ تھی بہت سی ہماری اپیوں نے اور لوگوں نے بولا تھا کہ جی آپ یہ اس پہ ویلوگ بنایں اس کی ریسی پی ہمیں بتائیں تو آپ بات کر لیں میں زرہ دیکھ لوں رائشی بہت زیادہ اسلام علیکم کیسے آپ سب آپ سب آپ سب چیٹر ہوگئے اسلام علیکم کیسے آپ سب تو آج جو ہے وہ ولوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہونے والے ہیں پہلے تو تھوڑا سا جو سمان ہے ریسپی کی بھی وہ جو تھوڑا سا سمان ہے مولانے والے ہیں تو ہم تھوڑا سا سمان لے کر آتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں بہت زبردست ریسپی اور یہ دیکھیں گائز یہ چھوٹک بی بی جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے؟ نہیں دسویر نہیں کھیجتے پھر آپ سے جو ہے وہ بہت زبردست ہی ہم ریسپی شیئر کریں گے جس کی کافی ڈیمانڈ بھی آئی تھی اور بہت ہی یمی ریسپی ہے چلے پہلے سمان پہلے سمان لے لیتے ہیں پہلے سمان لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ آج ٹائم لیس نہیں کریں گے سیدھا ریسپی پہ ہی ویڈیو بنائیں گے آج بس ریسپی پہ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ آج کل جو حالات بھی ہیں وہ تھوڑے سے عجیب سے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ نکل ہی سکتے تو آپ ریسپی پہ ویڈیو بنائیں گے آج بھر ملتے ہیں ہم سمان سارا لے آئی ہیں اس ریسپی کا اب آپ کو اس کی ڈیٹیل ساری ہینہ بتائیں گے کیونکہ مجھے اتنا آئی ڈیا نہیں ہوتا وہ ہینہ کو زیادہ آئی ڈیا ہے تو ہینہ کی طرف کرتے تو وہ آپ کو سکوئی بتائیں گی ہم بنانے جا رہے ہیں لبے شیری اس کی بہت فرمائی شاہی تھی بہت لوگ کومنٹ کر رہے تھے جب ہم نے دعوت پہ بنایا تھا اس ویڈیو کے بعد پہلے آپ کو اس کی تیاری آپ کہیں گے کہ سٹیج بے سٹیج ہوتی ہے ہے بہت آسان لیکن تھوڑی سی سٹیج بے سٹیج کی تیاری ہوتی ہے تو پھر ہم پھر ہم بناتے رہیں گے پہلے آپ کو میں گلیڈنگز بتا دے اس میں ہمیں دو رنگ کی جیلی چاہیے بیسکلی جو ہے نا گرین اور ریڈی اچھے لگتی ہے یلو جو ہے وہ جیب سی لگتی ہے ریڈ اور گرین اور کورن فلار چاہیے ہا رہا سا ہی نگر ہے کوئی بھی آپ کریم لے سکتے ہیں جو میٹھے کے لئے ہوتی ہیں دو ٹائپ ہی کریم جاتی ہیں دو جو کیک کے لئے ہوتی ہیں اور کوئی بھی دودھ چاہیے کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں tinha کھانا کھایا کچھوں کیوں نہیں کھایا اسی لیے آواز دے نہیں کریں پیستے بادام اور گریو گریو بھر جو ہیں جو ہے میں نے ایک پیاری لیے وہ سو ہی سے لگیں اور دو اپل پیستے چاہیے بیسکلی بما تھوڑے سا اگریدیاں اور فروٹس یوں اس کے اپنے بانانا ڈالیں اس میں آسف نے کاتا بڑھارا بھی ڈالیں میں نے تو اس لئے کاتا تھا کہ شاہد نہیں کیونکہ سب چیزیں مکس ہوتی ہیں اور بہت زبردست بندہ بچے خاص ہوئے بہت شوق سے کھاتے ہیں اب چھوڑی سی پریپریشن ہم یہ دکھا رہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی جیلی بنا کے رکھیں گے اور جیلی جو ہے نا بلکل گاڑی گاڑی بنانی ہے آپ نے یہاں پڑا ہوئے ہیں جیلی کے لیے نا پانی کم لینا ہے جیلی جو دیکھیں میں نے تقریباً ایک کپ پانی لیا ہے کم پانی لینا ہے تھک بنے اور جلدی بن جائے اور اس میں بس جیلی جیسے بناتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اس کو ہم کوئی چوڑی سی پلیٹ میں نہیں بانیں گی تاکہ ہی سائی ترہاں جاپ جائے گی جس طرح یہ پلیٹ ہے نا اس پلیٹ ہے نا پلیٹ میں آپ نکالیں گے چھک ہے نا تاکہ یہ لیویل سا جنگ ہے کیوں پتلے پتلے بنے تو دو پلیٹے کیوں لینا ہے دونوں جیلی جمائیں گے ایک میں ریڈ جمائیں گے اس کے بعد کون فار کا کیا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو جکھاتی ہوں جیلی کرنے کا لینا ہے چلے جیلی تیار ہوتی ہے تو پھر آگے نیکس پروسیجر دکھاتے ہیں جیلی جو ہے یہ دونوں میں نے اس میں ڈال دی ہیں گرین اور ریڈ اور دیکھیں یہ اتنی بنائی ہے کہ ایک پلیٹ میں آگئی یعنی ایک کپ پانی میں بنانی ہے پتلی بلکل نہیں بنانی ہے اور اس کو روم ٹیمٹیٹر پر جب آئی گے تو اس کو ریڈ جیلیٹر میں رکھ دیں گے وہ سمتی ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بادام پستے جو میں کرش کرنے ہیں پر یہ میں کارٹن اس کے بعد آپ کو جکھاتے ہیں آگے اچھا یہ جو بادام پستے ہم نے کرش کر کے رکھے اس میں ہم نے یہ کریم میں لانی ہے آپ نے کوئی بھی کریم لے سکتے آپ اور مجھے یہ ضرور بتائے گا کہ کریم کے اس میں سٹوک آیا میں بار بار پڑھ رہی ہوں کہ کریم ہی ہے یہ کئی مل گیاں چیز تو نہیں ہے پھر اس میں ہم یہ پورا جو ہے ایک پیکٹ جائز پتلی لگ رہی ہے والپرس کی کریم میں سے زیادہ بہتر رہے گی والپرس کی ملی نہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے میں ہمیشہ والپرس کی اور اس مقابلہ مجھے ہی کافی پتلی لگ رہی ہے ہم کریں گے دودھ ایک سیکنڈ یا آپ کھولو کپس نہیں کھولو اسے کیا کرنے باہر پہیں چلیں پکڑیے گا اچھا یہ دودھ جو ہمیں لے اس میں تقریبا ایک لیٹر ایک لیٹر سے کھوڑا کمی لگے گا میرے کھول مراجی تین پاؤ کہے سکتے ہیں اور اس میں بھڑا 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 ایک لیٹر بنانے آپ آپ کی مرضی ہے ایک لیٹر میں بھڑا 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 Excellent نسلا ملعاует نمازلہ جیلی اور حالت دور ایک ملعا سپس یک کمنٹ سکنگ took number کر دور میرے یہ ہے کون فلار اس کو بیٹر بنا کے ہم اس میں اٹھ کرنا ہم بتاتے ہوں اچھا اس کو کریم کو جو ہم بادام پسٹے میں جو نا مکس کر لیے دود آپ رگ دیں اوبرنے کے لیے ساتھ ساتھ باقی کم یہ کریم بلکل تھک نہیں ہے آپ مل پہ کے بلکل نہ لیجے گا آل پر سے لیجے گا ہمیشہ آل پر سے لیتی ہوں آن مجھے ملی نہیں تو میں نے یہ فرس ٹائم ٹرائی کیا اب اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے جیلی اس کو بھی فریج میں رکھ دینا ہے اور اس کو چل کر دینا ہے بلکل چل ہوگا جتنا اتنا اچھا ٹیس اس کا ہے اور اسے کیا کرنا ہے اس میں میں فورت لیتی ہوں یہ دودھ میں چیز نہیں ڈال کے پکا رہے ہیں اس کو ہم نے بیٹر بنا لینا چاہے پانی سے بنا لیں چاہے دودھ سے بنا لیں ہم چاہے بان کرو یہ چینی دودھ پک رہا ہے اس پکتے ساتھ ہی ہم نے اس میں کون چار کا بیٹر بنایا تھا اس طرح سوپ کو گاڑا کرنے کے لیے ہم کٹھتے ہیں یہ وہ ہی کرنا ہے یہ ایک طرح سے ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو جائے گا ہوم میٹ کسٹرڈ چھیک ہے ویڈاوٹ کلر وائٹ کسٹرڈ کی طرح یہ ریڈی ہوگا پھر اس میں کلر فول چیزیں جائیں گے تو اب میں اس کو پکا کے آپ کو بتاؤں گی تو اس کی کتنی ہمیں کنسٹنسی چاہیے اس کی جو ہے na یہ کنسٹنسی چاہیے بیٹا ایک منٹ بس یہ کنسٹنسی ہونی چاہیے اچھا جی یہ بیٹر جو ہے یہ ریڈی ہے اب میں نے یہ ایپل جو ہے اس طرح کیوبس طرح اس طرح اس طرح بس کاٹیں جس طرح چارٹ میں کاٹیں ، šroot چارٹ میں اور بچوں کی چل رہی ہے جنگ اس چھائیں یہ اب آپ نے کرنے ہیں مکس ہمیں ایک ہاتھ سے کرنی پا رہی ہے ان دونوں کو بس اس میں ڈال کے آپ نے اچھی طرح مکس کر کے اس کو بھی اچھی طرح فریج میں رکھیں چل کر لینا ہے یہ سب مکس کر کے ہم اس کو بھی چل کریں گے اور پھر نیکس چیپ بتائیں گے یہ ہو گیا جیلی بھی ہماری جو ہے وہ فریج میں ہے یہ بھی فریج میں جائے گا اور کریم ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نیکس چیپ بتاؤں گا اب یہ مکس کر ہے جس میں ہم نے فروٹس ایڈ کیے تھے یہ بھی چل ہے اور یہ کریم ہے جو زیادہ ہی چل ہو گئی تھی یہ کریم ہے جس میں نٹس ایڈ کیے تھے اور یہ جیلی جو ہے جم تکی ہیں پہلے ہم جیلی کو کیوبز میں کات لیں اتنی پرفیکٹ نام بھی ہوں تو خیر ہے کیونکہ ہم نے اس میں مکس کرنی ہے تھوڑے سے نٹس میں نے گارنشنگ کے لیے جو پڑے سے نٹس ایڈ کیا آپ کو دکھا ہوں کہ اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں یہ دعوت وغیرہ میں بہت اچھا لگتے ہیں یہ کراچی کی دش اور یہ بہت شادیوں میں بہت پکتی ہے یہ بہت پریزنٹیبل سی دش آپ بھی بولیں آپ بھی بولیں آپ بولوں کھانے پکانے میں یہ ایسی چیز بنانے میں یہ جیلی ہم تھوڑی سی ڈال دیں تھوڑی سی ڈال دیں تھوڑی سی ڈال دیں بس کریں میرے جیسے اچھا آپ کے لیے اچھا یہ بھی مکس کر دیں گے جو کریم اور نٹس یہ چھوٹا یوٹیوب یوٹیوب لگا ہو یہ جو کریم اور نٹس اور جو کسٹڈ ٹائپ جو ہم نے فروٹ اور جیلی سب ہم اس میں کوئی بڑا سا بول پتیلی آپ لے لیں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اس کو آپ اچھا آپ کیا کرنے سے اس کو ہم یہ کریں مکس کریں اچھا جیلی ٹھیک ہے جی اب ملتھا جو ہے اس کا بیلنس ہو جاتا ہے میتھا جیلی جیلی ملتا ہے ہم اس کو آپ کو بتاہوں گا اس کی گارنش کی جیلی 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 جو کچھ جیلی 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 اسے پہلے تو میں اس میں ڈیش آؤٹ کر لیں اس کی وہ تھم نیل میں پک لگ جائے گی تو پتہ چلی جائے گا کیا ہے نہیں وہ جب آپ نکالو نا ایسے کر کے تو پھر وہاں میں بڑا اچھا سا شیڈز آ رہے ہوتے ہیں کلر فل سا بن جاتا ہے یہ بن کریں اچھا یہ میں نے اس میں نکال لی ہے اب جیلی جو ہے وہ آپ اپنے جس پی طریقے سے آپ ڈیکوڈیٹ کرنا چاہیں گیلی تو اپنے ہی طریقے سے ہوگی وہ کسی کی سنتی تھوڑی ہی مطلعہ میں ایک گرین ایک ریب اس طرح سے لگا رہی ہوں اور بس اس کو گارنش کر لیں ویسے اس کے اوپر میں پتہ کیا کرتی تھی کہ اگر رو افزہ ہو نا تو وہ اس طرح سے کر کے ڈیزل کر لیں اچھ اس میں یہ بتا دیں کہ وہ نرس کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سکرپ ہاں وہ جو تھوڑے سے ہم نے بچائے تھے نا وہ بھی اس کے اوپر میں ڈالی تھی بڑا ہوئے ہاں سکرپ پڑا ہوئے ہاں پھر آپ کا ہاتھ زیادہ آ رہا ہے ہم نے کیا کروں بس اب ایسے ہی میں ابھی پیکل گیس تو آنے نہیں ہے شاید آئی جائے ابھی میں ویسے ہی بس کر رہی ہوں اللہ کرے کوئی آجے کیونکہ آج دعوت کے لیے نہیں کیا یہ دیکھتے ہیں نا کس کی قسمت میں آتے ہیں کس کی قسمت میں آتے ہیں اب آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں دو جیلی بچائے لیں بہت ہے ابھی نٹس بھی ٹل نہیں ہے چلے اب نٹس ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں اوکے ہاں جی یہ رہا ہے کیا ہے اسے نٹس کا سکرپ نٹس میں بادام پستے ہی جو ہے وہ ہاں جیل ہوتے ہیں کاجو ہاں ہاں کاجو ہاں ہاں ہو گیا اچھا یہ ہو گیا سکرپ ڈالا بھی سکرپ کی طرح ہی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر رو افزاں ہیں وہ بھی ڈیزل کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی موسم چینج ہے تو رو افزاں ہمارے گل میں نہیں ہے تو یہ ہے جی فائنل لوک اور یہ دیکھیں کتری پریزینٹیبل لگتی ہے تو ڈیفرینٹ ہے کسٹڈ اور ٹریفل سے وہ تو بہر ہو گیا سب کھا کھا اچھا چلیں اب ایمبو کسٹڈ بہت اچھا بناتا ہے وہ بھی جس در میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں وہ ادھر آجائیں میں کہہ رہا تھا ویڈیو کافی لمبی ہوگی اللہ حافظ بول دیں یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ خود پہلے کھائے گی تیرس میں آجائیں چیلنجی ہاں تو آج کا ولوک کرتے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی اور ٹرائے کر کے آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ریسپی کیسی بنی اور ریسپی میں نے پہلے دفعہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کو کلیرلی سمجھ جائی ہے یا نہیں کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی پوچھ لیجئے گا کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں نا سوال اور چلیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور جس جس نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کی ریسپی بتائیں آج وہ ریکویسٹ پوری ہو گئی اور ایک رہ گئی ہے وہ ریکویسٹ ہماری کوئی مجبوری ہے کہ ہم نہیں کر سکتے کہ پراندہ کہہ رہے ہیں اور پراندہ خاص ہی ڈھونڈے ہم لوگ لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا تو وہ میں کوشش کروں گی لیتے ہیں آپ سے اجازت اللہ حافظ